السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہو رہا تھا اور با رہا اس کو پوچھا جا رہا تھا کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صلاة تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں صلاة تسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کچھ لوگ کسی طرح سے بتاتے ہیں کچھ کس طرح سے بتاتے ہیں کہ ہمیں اچھے طریقے سے بات سمجھ میں نہیں آتی صلاة تسبیح کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ یہ صلاة تسبیح کی جو نماز ہے یہ ایک تحفہ دیا گیا تھا حضرت ابن عباس رسی اللہ عنہ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ تحفہ عطا فرمایا تھا اور کہا تھا کہ اے میرے چچا اس کو آپ ہر روز پڑھ لیا کہتے ہیں اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ایک سال میں ایک مرتبہ چھے مہینے میں اسی ترتیب سے بتایا کہ اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھ دینا اور اس کا ثواب کتنا بتایا گیا کہ اگر انسان کے گناہ اوہد پہاڑ کے برابر بھی ہیں وہ بھی اس صلاة تسبیح کی نماز پڑھنے سے معاف ہو جائیں گی اب سنیے اس کا طریقہ کہ صلاة تسبیح کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے صلاة تسبیح کی نماز کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم نیت کریں گے اور نیت کرنے کے بعد میں سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد میں پندرہ مرتبہ یہ کلمات پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا پڑھیں گے اور یہاں پر پندرہ مرتبہ پڑھیں گے پھر سورت پڑھیں گے اور سور فاتحہ پڑھیں گے سور فاتحہ پڑھنے کے بعد میں کوئی سورت ملائیں گے اب رکوں میں جانے سے پہلے پہلے دس مرتبہ یہاں پڑھیں گے یہی کلمات سبحان اللہ والحمدللہ اب ہمارے کلمات پچیس ہو گئے اب پھر ہم رکوں کے ادھر جائیں گے جیسے ہم رکوں میں جائیں گے رکوں میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم پڑھ کر اس کے بعد پھر یہ دس مرتبہ کلمات پڑھیں گے یہ ہمارے کلمات ہو گئے پیتیسے پھر جب ہم رکوں سے اٹھیں گے رکوں سے اٹھے ہونے کے بعد سمی اللہ حلیمن حميدہ اور ربنا لکل حمد کے بعد دس مرتبہ ہم یہاں پر بھی وہی کلمات پڑھیں گے ہمارے کلمات ہو گئے پیتالیس پھر ہم سجدے کے اندر کریں پہلا سجدہ کریں گے اور سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم اس کے پڑھنے کے بعد پھر ہم دس مرتبہ پڑھیں گے دس مرتبہ پڑھنے کے بعد میں ہمارے تعداد ہو جاتی ہے پچپن پھر ہم سجدے سے اٹھنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں یہاں پر دس مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے یہ بھی اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے بہتر ہے نہیں تو لا اب یہاں پر ہماری تعداد ہو گئی پیسر پھر ہم دسرا سجدہ کریں گے اور دسرا سجدہ کرنے کے بعد میں پھر یہی کلمات پڑھیں گے اور یہ ہماری تعداد ہو گئی پچھتر تو ایک رکعت کے اندر پچھتر مرتبہ یہ کلمات پڑھے جائیں گے اس ترتیب سے ہر رکعت میں پچھتر کے حساب سے چار رکعت میں تین سو مرتبہ یہ کلمہ پڑھا گیا اور یہی طریقہ ہے صحیح طریقہ جو آسانی سے انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے نہیں تو انسان زیادہ بھولتا ہے ایک دوسرا بھی طریقہ ہے جس میں انسان بھول جاتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ پاتا میں دوسرا طریقہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں دوسرا طریقہ اس طرح ہے کہ سبحان اللہ سنا پڑھیں گے نیت کرنے کے بعد سنا پڑھیں گے اور سنا کے بعد میں تعوض تسمیہ اس کو پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی صورت holes ملائیں گے اس کو پڑھنے کے بعد میں ہم پندرہ مرتبہ پڑھیں گے اور پھر رکو میں جائیں گے رکو کی تسبیح کے بعد دس مرتبہ پڑھیں گے اب کتنی ہو گئی ہماری پچیس مرتبہ پھر رکو سے کھڑے ہو گئے سنی اللہ احمیدہ کہنے کے بعد میں دس مرتبہ پڑھیں گے یہ ہماری ہو گئی پیر تیس مرتبہ پھر ہم سجدے کے اندر جائیں گے پہلے سجدے کی تصویح پڑھنے کے بعد میں دس مرتبہ پڑھیں گے یہ ترتیب سے ہماری ہو گئی پیتالیس پھر سجدے تو اٹھنے کے بعد ہم دس مرتبہ پڑھیں گے تو یہ ہماری ہو گئی پچ پن پھر دوسرا سجدہ کریں گے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد میں دس مرتبہ پڑھیں گے اب ہماری ہوئی یہ پیسٹ جیسے ہم پہلی رکعت میں عام طور سے نوازوں میں کھڑے ہو جاتی ہیں یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے بلکہ ہمیں پہلی رکعت میں بیٹھنا پڑے گا دوسری رکعت میں بیٹھنا پڑے گا تسری رکعت میں بیٹھنا پڑے گا اور چوتھی رکعت میں بیٹھنا پڑے گا اس ترتیب سے ہماری رکعت پوری ہو رہی ہم پہلی رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے نیچے بیٹھیں گے جیسے قائدے والی دوسری رکعت میں بیٹھتی ہیں اسی طرح ہم بیٹھیں گے تب جا کر ہمارے پچھتر مرتبہ ہوگی تو یہ طریقہ ذرا مشکل ہے اور جو پہلا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا وہ طریقہ بہت آسان ہے ہر آدمی اس کو کر لے گا اور آسانی سے وہ بس مجھ میں بھی آگئی ہوگی ایک مرتبہ پھر سنو کہ دیکھو سب سے پہلے ہم سنہ پڑھیں گے سنہ کے بعد میں دس مرتبہ پندرہ مرتبہ یہ قریمات پڑھیں گے پھر سورت پڑھیں گے اور سور فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد دس مرتبہ پڑھیں گے تو یہ ہو گیا پچیس مرتبہ اب ہم رکو کے اندر جائیں گے رکو میں دس مرتبہ پڑھیں گے پیتیس ہو گیا رکو سے کھڑے ہوں گے دس مرتبہ پڑھیں گے پیتالیس ہو گیا پھر سجدے کے اندر جائیں گے پہلے پہلے سجدے میں پڑھیں گے پچپن مرتبہ ہو گیا سجدے سے سر اٹھائیں گے پھر دس مرتبہ پڑھیں گے پھر پیسٹ ہو گیا پھر دوسرے سجدے کے اندر جائیں گے اور سجدے کی تسبیح کے بعد میں ہم پھر دس مرتبہ پڑھیں گے یہ پچھتر مرتبہ ہو گیا اس ترتیب سے آپ کو صلاح و تسبیح کے نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے کی کامیاب بنائیے اور اللہ ہم سب کو اس رمضان المبارک مرکو میں اور عبادت کرنی کی توفیق عطا کریں